آج ہم اپاپٹوسز کو ڈسکس کریں گے جو پروگرام سیل ڈیتھ کو کہتے ہیں یہ سوسائیڈ آف سیل بھی ہوتی ہے کیونکہ جب باڈی ہماری باڈی چاہتی ہے کہ ایک سیل سے دوسرے سیل تک ہمارا جو ڈیزیز یا جو کوئی وائرس ہے وہ ٹرانسفر نہ ہو تو باڈی اپنا سیف میکنیزمیں کرتی ہے جسے ہم اپاپٹوسز کرتے ہیں یعنی کہ اس سیل کو ہی وہ مارتی ہے اور باقی والے سیل جو اردگرد ہوتے ہیں وہ سیف رہتے ہیں تو کس کس کنڈیشن میں اپاپٹوسز ہو سکتی ہے اور اپاپٹوسز کے جو ہیں وہ فردہ دو پاتفیز ہوتے ہیں ایک مائٹروکرانڈیل پاتفیز یعنی انٹرنزنگ پاتفیز اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے تو یہ کس کنڈیشن میں ہو سکتا ہے یہ اس کنڈیشن میں ہو سکتا ہے جب سیل کے اندر گروت فیکٹرز کم ہو جائے یعنی اس کو کوئی ریزن نہ مل رہی ہو کہ وہ اپنی گروت کرے تب اپاپٹوسز ہو سکتی ہے یا پھر جب اس کا جو ہے ڈی این اے ڈیمیج ہو گیا ریڈیشن سے اور اس کو ایک وجہ مل گئی ہے کہ وہ سوسائٹ کر لے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ وہ ابنورمل پروٹینز بنائے اور ابنورمل اپنی جو ہے لائف کر لے تو وہ سوسائٹ کر لیتا ہے یا پھر ٹوکسن یا پھر کوئی فری ریڈیکل آ گئے ہیں اس کنڈیشن میں بھی ہو سکتا ہے اب یہ کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے آپ کا جو ڈی این اے ہوں وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے ایک سیل کا پاپٹوسز ہونا یا نہ ہونا اس کی پرمیبیلٹی اور مائٹرو کانڈریا پر ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ اس سے یہ سارا جو آگے پروسس ہے وہ چلتا ہے اور یہ مائٹرو کانڈریا کی پرمیبیلٹی کو کون چینج کرتے ہیں وہ ایک فیملی ہے پروٹینز کی جس کے اندر 20 پروٹینز پائی جاتی ہیں اور اس فیملی کا نام ہے بی سی ایل ٹو فیملی اور وہ اس وجہ سے کیونکہ بی سی ایل ٹو پروٹین جو ہے وہ پروٹوٹائیپ ہے اس کے نیم پہ ہی اس فیملی کا نام رکھ دیا گیا ہے اب اس فیملی میں دو طرح کی پروٹینز ہوتی ہیں ایٹی اپوپٹوٹک پروٹینز وہ ہوں گی جو چاہتی ہیں کہ سیل جو ہے اپنی لائف کانٹینیو کرے اور نارمل طریقے سے گزارے یہ اس کنڈیشن میں ہوں گی جب ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوگی اور سیل ڈیمیج نہیں ہوگا یعنی سیل کا ڈی این ای ڈیمیج نہیں ہوگا سیل جو ہے وہ اپنی نارمل طریقے سے زندگی گزار سکتا ہے لیکن پرو اپوپٹوٹک پروٹینز کس کنڈیشن میں ہوں گی وہ اس کنڈیشن میں ہوں گی جب اس طرح کا کوئی فیکٹر آ جائے گا جس کے بعد سے ڈی ای ڈیمیج ہو جائے گا پروٹین اب نارمل ہو رہی ہوں گی اور پروسس نارمل طریقے سے کانٹینیو نہیں ہو پا رہا ہوگا تو انٹی اپوپٹوٹک پروٹینز میں آتا ہے بی سی ایل ٹو یا بی سی ایل ایکس ایل اور پرو اپوپٹوٹک پروٹینز میں آتا ہے بیکس یا بیک ان دونوں میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری پروٹینز ہیں ان دونوں میں جیسے میں ہم تھا ہے ٹونٹی پروٹینز ہیں تو وہ اسی میں انبول ہوتی ہیں اب اگر نیگیٹیف ہوگا تو اگر ہمارے پاس اپوپٹوٹسس ہوگی اگر پوزیٹیف رسپانس ہوگا یعنی کہ چلنے دو کام صحیح جو آ رہا ہے تو اس میں ہمارے پاس یہ پروٹینز ہوں گی وہ زیادہ ہوں گی اب ان دونوں کا جون سے زیادہ ہوگی وہ ہی اس کی ڈیٹرمائن کرتی ہے فیت کو کہ وہ آئیدر اس کی ڈیتھ کروانی ہے سیل کی یا پھر اس کو لائف اس کی کانڈینیو کرنی ہے سیل کا ڈی این اے ڈیمیج ہوتا ہے تو وہ پروٹین پی ففٹی سری کو ایکٹیویٹ کرتا ہے جو پروٹین آگے چل کے پرو اپوپٹوٹک بی سی ایل ٹو کو ایکٹیویٹ کرتا ہے پرو اپوپٹوٹک یعنی جو اپوپٹوٹک کروانا چاہتی ہیں اب ان میں سے ایک بیکس کے نام سے اب یہ پروٹین کیا کرتی ہے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کو یہ مائٹرو کانڈریل کی میمبرین آوٹر ہے یہ والی انر ہے اگر آوٹر میمبرین پر نارمل کنڈیشن میں جس طرح میں نے بتایا ہے کہ ہمارے پاس نارمل کنڈیشن میں وہ والی پروٹینز زیادہ ہوں گی جو اپوپٹوٹس نہیں کروانا چاہتی ہیں تو بی سی ایل ٹو ایٹس سیلف ایک پروٹین ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا بی سی ایل ٹو پروٹین جو ہوتی ہے وہ اس کی میمبرین کی آوٹر میمبرین پر میٹرو کانڈریل کی آوٹر میمبرین پر اٹیچ ہوتی ہے لیکن جب سیل ڈی ای نیڈی ایڈی 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 ہوتا ہے اور پی فیفٹی تھری پروٹین بنتی ہے تو وہ سگنل دیتی ہے بیکس کو کہ وہ جا کے اپنے جگہ پہ اٹیچ ہو جائے جہاں پہ بی سی ایل ٹو پہلے سے اٹیچ ہے تو جب یہ جا کے اس طریقے سے اٹیچ ہوگا تو اس طرح کیا ہوگا کہ یہاں پہ رپچر ہو جائے گا اور یہاں پہ ایک ہول کریئٹ ہو جائے گا اس ہول کریئٹ ہونے سے کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جو انر میمبرین ہوتی ہے میٹرو کانڈریل کی اس کے اپر سائٹوکروم سی اور بہت سی دوسری پروٹین ایسی ہوتی ہیں جو اپاپٹوسس کروانا جاتی ہیں وہ اٹیچ ہوتی ہیں میٹرو کانڈریل کے اندر اس طرح ہول ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ وہ پروٹین باہر آ جاتی ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو پروٹین باہر آ جائیں گی جیسا کہ سائٹوکروم سی آ جائے گا باہر تو اس کے آنے سے کیا ہوتا ہے کہ سائٹو سول میں جب وہ آ جائے گا تو ادھر ایک اور ہمارے باس مولیکیول ہوتا ہے یہ مولیکیول کیا کرتا ہے یہ سائٹوکروم کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور اپاپٹوسوم بنا دیتا ہے اس کے بنانے سے کیا ہوتا ہے اس کے بنانے سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کیسپیز ایک اور پروٹین ہوتی ہے جو سائٹو سول میں ہوتی ہیں اب پرو کیسپیز سے کیا مرات ہے یعنی کیسپیز کی انیکٹیف فارم کیسپیز نائن تھا لیکن اس کے جو انیکٹیف فارم ہوگی وہ ہوگی پرو کیسپیز نائن یہ جو ہوتی ہے یہ اس اپاپٹوسوم کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے اور اس کو اٹیچ ہوکے کیسپیز نائن ایکٹیویٹڈ فارم میں کنورٹ کر دے گی ٹھیک ہے یہ اس کے اٹیچ ہوا اور یہ کنورٹ کر دیا اس نے ایکٹیویٹڈ فارم میں اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ یہ آگے چل کے ایک کیسکیٹ ایک جسانہ چین کہتے ہیں کہ ایک سے اگلا ایکٹیویٹ ہوا اس سے اگلا ایکٹیویٹ ہوا اس سے اگلا ایکٹیویٹ ہوا اس طریقے سے ایک چینج چل پڑے گی جسے ہم کہتے ہیں کیسپیس کیسکیڈ ٹھیک ہے ان کی جو یہ چینج چل پڑتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے اب یہ جب نائن ایکٹیویٹ ہوا ہے تو یہ نائن جو ہے یہ آگے جو پرو کیسپیس 3 ہوگا اس کو ایکٹیویٹ کر دے گا کیسپیس 3 میں اسی طریقے سے سلسلہ چلتا جاتا ہے یہ ایکٹیویٹ کرتا جاتا ہے اور اس کے بعد جب یہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں تو یہ آگے جا کے نیوکلیزز کی ایکٹیویشن کرتے ہیں نیوکلیزز کب آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کا کیا کام ہوتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈی این اے کی یا پھر جو ہوتے ہیں ہمارے پاس نیوکلو پروٹینز ہوتی ہیں ان کی یہ ان کو کیٹیلائز کرتے ہیں یا ان کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کے علاوہ اور کیا یہ کام کر سکتے ہیں کہ سپیس جہاں بھی ایز آتا ہے وہ انزائم کا نام ہوتا ہے تو یہ انزائم ہیں جو آگے بریک ڈاؤن کریں گے سائٹو سکیلیٹن کی اب یہ سائٹو سکیلیٹن کی آگے بریک ڈاؤن کریں گے اب یہ دونوں چیزیں مل کر کیا کر رہی ہیں کام ادھر سے سائٹو سکیلیٹن بریک ڈاؤن ہو رہا ہے ادھر سے ہمارا جو ہے نیوکلیزز کر رہا ہے ڈین اے اور نیوکلو پروٹین کر رہا ہے ان دونوں سے کیا ہوتا ہے کہ سیل کے جو پارس ہیں سیل جو ہے وہ ایک بریک ڈاؤن ہو کے کچھ فریکمنٹس میں تبدیل ہو رہا ہے اب جب تک یہ جب یہ تبدیل ہوگا تو وہ سیل میمبرین کے ساتھ اٹیچ ہو کے سیل سے اس طریقے سے اگر یہ سیل کیا ہے تو اس طریقے سے باہر جانا شروع کر رہے گا اب اس چیز کو کہتے ہیں سائٹو پلازمک برڈ یعنی برڈ بن گئے سائٹو پلازم اندر تھا لیکن اس سے ایک برڈ بن رہی ہے اب یہ سائٹو پلازم برڈ بن کے جب وہ علیدہ ایک پوری بوڈی الگ سے بن جائے گی مطبع باقی سیل سے علیدہ ہو جائے گا تو وہ کیا ہوگا اپاپٹرکٹک بوڈی اب آگے چل کے اگر دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس بوڈی بن جاتی ہے اپاپٹرکٹک بوڈی اس کو انگلف کر لیتے ہیں فیگو سائٹس فیگو سائٹس اگر وہ ٹیشو میں ہوں گے تو وہ ہوں گے میکروفیجز جو آگے ان کو انگلف کر لیں گے اب آگے کیا ہوتا ہے انگلف کرنے کے دو سے بھی زیادہ طریقے ہوتے ہیں لیکن دو میجر ہوتے ہیں جو میں آپ کو بتا جاتی ہوں جو انگلف کرتا ہے پہلے اس طریقے سے کہ ایٹ می سگنل ہوتا ہے وہ سیل میمبرین پر اپنے شو کرتا ہے جس طرح اب یہ بوڈی بن گئی ہے اس کے سیل میمبرین پر وہ سگنل ایسے دے گا کہ وہ جب بھی کوئی میکروفیج آئے گا اس کے پاس سے گزرے گا تو اس کو سگنل مل جائے گا کہ یہ جو ہے یہ اپاپٹرکٹک بوڈی ہے تو میں اس کے ساتھ ٹیش ہو جاتا ہوں اور اس کو انگلف کر لیتا ہوں وہ سگنل کس طریقے سے ہوتا ہے اگر ہمارے پاس ہے فوسفولیڈائل سیرین تو یہ ہمارے پاس جو کومن یعنی یہ نارمل کنڈیشن میں جو ہوتا ہے وہ ہماری سیل میمبرین کے اندر کے سائٹ پر ہوتا ہے جس طریقے سے یہ دکھایا گیا لیکن جب اپاپٹرکٹرکٹک بوڈی ہوتی ہے اس میں یہ کیا ہوتا ہے کہ جو سیل میمبرین ہے وہ فلپ کر جاتی ہے مطلب کہ پہلے اس کی یہ سائٹ باہر تھی تو اب یہ والی سائٹ باہر ہے یہ والی باہر تو اس سے کیا ہوگا کہ جو یہاں پہ اگر یہ اٹیش تھی یہ وہ جو سگنل تھا اٹیش تھا اندر کے سائٹ پر لیکن جب وہ اپاپٹرکٹک بوڈی بنی تو یہ فلپ ہو کے اس طریقے سے باہر آ گیا اب جب باہر سے ادھر سے کوئی آئے گا وہ میکروفیج آئے گا تو وہ اس کو اٹیش ہو کے اس کو وہ سگنل مل جائے گا اس کو ریسیپٹر مل جائے گا کہ یہاں پہ یہ ہماری ہپاپٹرکٹک بوڈی ہے اور اس کو وہ انگلف کر لے گا اس طریقے سے ہو سکتا ہے یا پھر ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ جب یہ ہماری بنتی ہے ہپاپٹرکٹک بوڈی تو یہ اپنی جو میمبرین ہے اس پہ گلائکو پروٹینز کے سگنل دے دیتی ہے مطلب کہ گلائکو پروٹینز یہاں پہ اپنے باہر جو ہے وہ اس کے بھن جاتی ہیں جب وہ میکروفیج کوئی آئے گا باہر سے تو وہ جو گلائکو پروٹینز ہیں ان کے ساتھ ایس ہو جائے گا اس سے پتہ لگ جائے گا کہ یہ اپاپٹرکٹک بوڈی ہیں اور ان کو انگلف کرنا ہے تو وہ ان کو انگلف کر لے گا انگلف کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ دونوں جو طریقے ہیں ان سے ہمارے پاس انفلمیشن پروڈیوس نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو پروسس ہے اس میں کوئی ریکریوٹمنٹ نہیں ہو رہی باقی چیزوں کی باعث تو اس وجہ سے یہاں پہ انفلمیشن نہیں ہوگی لیکن جب ہم دوسری بات کرتے ہیں ان کے پروسس وغیرہ میں اس میں کیا ہوتا ہے انفلمیشن ہوتی ہے کیونکہ وہ سیڈن سیل ڈیت ہوتی ہے وہ کے پروگرام نہیں ہوتی یہ پروگرام سیل ڈیت ہے یعنی کہ سارا سیل خود اپنے حفاظت کے لئے اپنی باڈی کی حفاظت کرنے کے لئے جو ایک سیل خراب ہوتا ہے یا اس میں کوئی ڈیمیج آتا ہے تو وہ خود ہی اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے بجائے کہ وہ دوسرے سیل تک اپنے اس ڈیمیج کو ٹرانسفر کرے اب یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس کسپیز نائن ہے یہ انیشیشن کسپیزز ہے یعنی جو سٹارٹ کرتے ہیں جبکہ کسپیز 3 جو ہے یہ ایکزیکیوشنر کسپیز ہے یہ جو ہے ایکزیکیوشنر مطلب کہ جو ڈیت اس کی کرواتا ہے وہ کسپیز 3 ہے یہ آگے جا کے جو ہے نیوکلیزز کی ایکٹیوشن کرے گا اور آگے سائٹو سکیلٹن کی بریکڈاؤن کرے گا تو یہ جو مل کے جو ہے یہ کسپیز کسکیٹ چلاتے ہیں جو آگے سے آگے چلتی جاتی ہے اور اپاپٹوسس ہو جاتی ہے سیل کی